دیکھ سکیں السلام علیکم آج ہم ادغام بلا گنہ بغیر گنہ کے کیسے پڑھیں گے تنوین اور منہ ساکین کو یہ سکھنے جا رہے ہیں جسے ادغام بلا گنہ کہتے ہیں تنوین اور ساکین کا قائدہ نمبر چار ہے ادغام یعنی تنوین اور منہ ساکین کو نہ پڑھتے ہوئے بعد والے حرف کو ملا کر کیسے پڑھیں گے جنہ ادغام بھروف ادغام چھے ہیں یا را میم لام وانن یر ملون جسے کہتے ہیں آج ان چھے حرفوں میں سے لام اور را اس کو ہم پڑھیں گے اگر آپ را اور نام کہیں تب بھی چلے گا دو دبر دو زید دو پیش اور نونے ساکین کے بعد اگر را اور نام آ جائے تو تنوین اور نونے ساکین کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بار والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے سب سے پہلا لفظ میں لیتا ہوں مین پیش مو خامین زبر حم محمد مین زبر محمد دو دو پیش دن محمد دن کیونکہ تنوین کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو ہم سے اس کو پیش بولیں گے یعنی ڈال پیش ڈال را پیش در محمد در را زبر محمد در سب سے پیش محمد در رسول نام نام پیش لن محمد در رسول نام رضا محمد در رسول اللہ حزر محمد در رسول اللہ اینا جینا میم مون زیر مین را زبر را آپ دیکھئے مون ساکن کے بعد را آیا ہے تو مون ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بار بارے ہار را کو ملا کر پڑھیں گے یعنی میم و را زیر مل پڑھیں گے را زبر را مل را با زبر ب مل را بازر بی مل را مین را زبر را بازر بی مل را بی تا زبر کب مل را بی کب ہے نا تو یہ را یہ را کے تنویر کے بعد را آنے کی نسال ہے اور مون کے بعد را آنے کی نسال ہے ہے نا اس کے بعد ہم لام کو پڑھیں گے کاف لام پیش کن لام دو پیش لن کن لن ہے اس کو میں پیش سمجھا دیتا ہوں لام دو پیش لن لام زبر لب لام کی مثال آگئے نون ساکم کے بعد لام کی مثال دیکھئے بہت آسان ہے مین نون زیر مین لام زبرلہ اب اس کو کیسا پڑھیں گے نون کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے مین لام زیر مین لام زبرلہ ملہ ڈال نون پیش دن ملہ دن مین لام زیر مل ڈال نون پیش دن ملہ دن اب میں یہ چاروں مثالوں کو آپ کو پھر سے سمجھاتا ہوں کہ تنمین اور نون ساکم کو بہت والے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں اور لام اور را کو ملا کر پڑھنے کو ادغام بلا گھنا کہتے ہیں یعنی بغیر گھنے کے پڑھنے کو کہتے ہیں ایسے پڑھیں گے یہ دیکھئے تنمین کے پاڈ را آیا ہے تب اس تنمین کو نہیں پڑھیں گے بلکہ را کو ملا کر پڑھیں گے دان سے مین پیش موک حامین زبر حم محمد مین زبرلہ محمد دار را پیش در لام دار را پیش در محمد دار را ساتھ افر اے رہت رسول علاء محمد رسول علیه آزر ہی محمد و رسول اللہی مین را زر مر یہاں بھی نون کے بعد را آیا ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے قرآن میں مین را زر مر را بازر رب رب بازر بی مر رب بی کاب زبر کار مر رب بی کار تاہ لام پیش کل لام پیش لل کل لل لام زبر لہ کل لل لہ ٹاہا پیش جو کل لل لہ مین لام زبر مر لب دانوں پیش جل مر ل �ن تو یہ را آج اور لا آج تلین اور قنص spend کے بعد آئے تو بگر گئنے کے پڑھیں گے اس کو عدغان بلا گنا کہتے گے ایوہوگ کیا آپ نے اسمجھ میں آ گیا ہوگا اب پریکٹس کیجیے گا موسیقی